موسیقی اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اپنی مخلوق کا بھلا کرنے کا وہ کامیاب ہے اور جو تماشا کرتے ہیں انتشار کرتے ہیں آج ان کا حال عوام دیکھ رہی ہے تو میں یہ بھی اناؤنس کرتا چلوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنا جو ہے تقریباً پچاس عرب کی لاکت سے انٹرا ڈسٹرک روڈز اور انٹرا ڈسٹرک روڈز جو ہے ان کو اپنا جو ہے رپیر مینٹرنز کا بکر کالٹی رپیر مینٹرنز کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو گوشت گزار کرتا چلوں کہ ایک پیفڈا جس طرح ہاں سپیکر صاحب اور ہی ڈی لائن سے بغض تھا کیونکہ وہ پچھلی حکومت کا منصوبہ تھا نواز شریف اور شہباز شریف کا منصوبہ تھا سیف سٹی سے بغض تھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیفڈا ہے ایگری کلچر اینڈ فوڈ اتھارٹی انشاءاللہ جب وہ منصوبہ مکمل ہوگا میں آپ کو بھی دعوت دوں گا میں اپنے معزیز عراقین کو بھی دعوت دوں گا جا کے ذرا دیکھیں کہ جو فرسٹ ورل کے سٹینڈرڈز ہیں وہ اس کو میٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ فرنزک لیب کی ایکسینشن جو کہ اپنا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ وہ منصوبے ہیں جو آج سیٹ ناکس ہے ییلڈ نہیں ملتی ہے اپنا جو ہماری ریسرچ انشاءاللہ میں وہ کام نہیں کر رہے وہ بلڈنگ ساڑھے تین سال سے التوا کا شکار پڑی ہے اور صرف میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ صرف جو کاسٹ اوور انہ کی مد میں تین ارب روپیہ جو ہے اس کا نقصان ہوئی میں بھوکتنا پڑا ہے میں یہ یہاں پر کسی کی تظلیل نہیں کروں گا الزام نہیں لگاؤں گا لیکن میرا فرض ہے کہ میں صوبے کا ذمہ دار ہوں عوام کو میں حقائق بتاؤں لیکن جہاں پر میں صرف حقائق نہیں بتاؤں گا میں یہ خوشخبری کے دینا جا رہا ہوں کہ چند مہینے میں انشاءاللہ اللہ وہ فوڈ ڈرگ ایگریکلچر اتھارڈی کی جو سٹیٹ آف ڈی آرٹ بلڈنگ ہے میں آپ کو بھی دعوت دوں گا اس کا نہ صرف ہم افضاء کریں گے بلکہ وہ فنکشن ہوگی انشاءاللہ سپیکر صاحب میں آپ کو اور اس ایمان کو اور پنجاب کی عوام کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل وائلنس اگینس ویمن ایک بڑا چیلنج ہے ملتان میں جو وائلنس اگینس ویمن کا جو سینٹر تھا وہ بند پڑا میں اس وقت اپوزیشن ریڈر تھا اور مجھے اخباروں میں میڈیا پر پڑھنے کو ملا کہ وہاں کی تنخواہ بھی دی جارہی ہیں یہ ایک نئے پاکستان کا اور توفہ ہے کچھ اور تو کرنا سکے اس کو بھی ٹھپ کر دیا میں آج اس ایوان میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین اور ورکنگ ریڈیز ہمارے ماتے کا جھومر ہیں وہاں پر ملتان وائلنس وومن وائلنس سینٹر جو ہے وہ بھی بحال کریں گے اور مختلف ازلام میں اور بھی ایسے منصوبے انشاءاللہ ہم لگائیں گے اور ہماری خواتین ہمارا حراب الجستہ ہیں اور ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ ہماری شان ہیں ہم اپنے اسادزہ کی تکریم کرتے ہیں حقائق پر میں نے آپ سے کہا تھا میں بات کروں گا وہ دن بھی دیکھا جب وائز چانسلرز اسادزہ اکرام کو ہتھکڑیاں لگائیں گئیں پچھلی حکومت میں اور پھر ان کو معافی مانگنا پڑی میں حقائق بتا کر یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے بجٹ میں ہم نے رکھا ہے ہم بارہ ہزار سکوٹیز ورکنگ ویمن کو جس میں لیڈی ٹیزر شامل ہیں ان کو ہم بارہ ہزار سکوٹیز دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ میں سپیکر صاحب گجنباد آ گیا ٹیچنگ ہاسپٹل تھا سٹیٹ آف سب کلینیکل جو اپنا ڈومینز ہیں وہاں پر موجود ہیں وہ وہاں پر صرف اس حکومت کے بستی نظر ہو گیا اس کو بھی انشاءاللہ ہم اسی سال کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں گجنباد آلہ ڈویجنل ہیڈکوارٹر بھی ہے وہاں یہاں پر لوگوں کا مطالبہ تھا کہ یہاں پر یونیورسٹی کوئی نہیں ہے تو میں آج اس ایوان میں گجنباد آلہ یونیورسٹی کا بھی اعلان کرتا ہوں اس کے بہت زیادہ کام ہو گئے ہیں سبیلہ آلہ بی انشاءاللہ بے سبیللہ آلہ up میں موسیقا 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 موسیقی